پہلے تو بات آپ نے پوچھا کہ ہرا کس چیز کا مخفف ہے وہ ہے ہلکہ ہے رومی اور اقبال تو رومی اور اقبال کی تعلیمات جو ہیں ان کی جو شاعری ہے یا باقی ان کی جو تصانیف ہیں ان سے ہم سبق لے کر آگے اپنی نیکس جنریشن ساکھ پہنچانے کا مقصد ہے ہمارا کہ ان تک پہنچے اور اس کی وجہ میں اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ دنیا جو ہے بڑی مادی دنیا ہے سائنٹیفک قسم کی لوگوں کی تھنکنگ ہے ہمارے بچوں کو وہ ورغلا دیتے ہیں اس طرح کہہ کے دیکھئے دیرزو گارڈ اور بغیرہ بغیرہ تو یہ ہے کہ اگر ایمان ان کا چلا جائے اور وہ سائنس پر بریف کرنا شروع کر دیں تو پھر لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک دون نسلوں کے بعد یہ اپنی جو سپیرٹ آف اسلام کی اس سے جو ہے یہ نابلد ہو جائیں گے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو اسلام کی اصل تعلیم جو ہے وہ ان کو پہنچائیں جو کہ روحانیات سے آتی ہے سپیریچویلیٹی سے آتی ہے جو ان کو اللہ پہ بغیر دیکھے یقین کرنے کے لیے کہتی ہے بغیر دیکھے اللہ کے مانو پہلے اس کے بعد اس کے اوپر سیکھو کہ اللہ کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہیں اور وہ کس طرح اس پوری دنیا پہ پوری کائنات پہ اپنی حکومت چلاتا ہے تو اسلام جو ہے صرف ٹیچنگز جو ہیں وربل اس سے نہیں بلکہ یہ بھی فیل کرنا ہوتا ہے کہ اس کا اندر خزانہ کیا ہے اصل خزانہ کیا ہے اور وہ خزانہ جو ہے تعلیمات کے اندر آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے وہ اس لیے کہ یہ اس وقت اگر دیکھیں آپ رومی بیسٹ ریڈ آرثر انڈا ویسٹ ہے اس وقت اور رومی کے اندر تصوف کے علاوہ اور صوفیزم کے علاوہ اور اسلام کی سپیرٹ کے علاوہ عشق کے علاوہ لب کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اس لیے وہ اپیل کرتا ہے سب کو اور اسی طرح اقبال ہے اقبال آپ نے آپ کو رومی کا مرید سمجھتا ہے اور مانتا ہے کہ میں اس کا مرید ہوں تو وہی تعلیمات جو رومی نے پرشن میں دی وہی اقبال نے کچھ پرشن میں اور کچھ اردو میں بھی دی اور ان کے چونکہ تراجم اتنے ہو چکے ہیں آسانی سے جو سیکھنا چاہے وہ اس طرح توجہ کرے تو اس کے لیے مواد کافی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان اس ہرہ کے تحت جو ہماری نشتیں ہوں ہفتہ وار ہوں یا دو ہفتے بعد ہوں یا چار ہفتے بعد ہوں ان میں ہم یہ جو ہے نا ان کے اشار لے کہ ان کو آسانی سے بچوں تک پہنچائیں اور ان تک پہنچائیں اور بڑوں کو بھی پہنچائیں تاکہ وہ اپنے بچوں تک پہنچا سکیں آپ کو یہ کیا نہیں آئے گا کہ ہم لوگ واقعی ان کی اصل تعلیم سے اتنے بیرامند نہیں ہیں جتنے ہمیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ easily انسان جو ہے بٹک سکتا ہے اس لیے وہ ہے نا اقبال نے کہا ہے نا کہ نہیں رومی نے بلکہ کہا ہے عقل آمد دین و دنیا شد خراب عشق آمد دین و دنیا کامیاب عشق آمد ہر دو عالم کامیاب تو جب عقل سے آپ کام لیتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے عقل کے سامنے کافی ہجاب ہیں عشق کے سامنے ہجاب کوئی نہیں ہے عشق آپ کو عقل سے عقل تو ایک راہ کا چراغ ہے عشق جو ہے اس چراغ کو استعمال ضرور کرتا ہے لیکن آگے نکل جاتا ہے تو عشق کی جو میسج ہے وہ اقبال اور روم کے اندر جو ہے وہ مشترک ہے اور یہی میسج ہم نے آگے پہنچانی ہے آپ تو کینسر ڈاکٹر ہیں تو آپ طبی جو علاج کے ساتھ سے یہ روحانی علاج کی طرف کیسے کیا وہ اس لیے کہ رومی نے کہا ہے میں نے کہا نا کہ رومی نے کہا ہے کہ شاد باش عشق کے خود شہدائے ما اے طبیب جملہ اللہ تھائے ما اس نے کہا ہے میری ہر مرض کا چاہے وہ مرض فخر پہ ہو تکبر پہ ہو بے ایمانی پہ ہو کفر پہ ہو یا انا کی ہو یا غیبت کی ہو ہر مرض جو ہے انسان کی اخلاقی اس کا علاج صرف اور صرف عشق ہے اور وہ ہر چیز کا علاج کرفتہ ہے جب رونمائی کی اور تین شمع روشن کی یہ کیا سٹینڈ کرتی ہے وہ اس لیے کہ ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تعلیمات ہیں اقبال اور رومی کی اور تیسرا اس کے اندر جو شامل چیز ہے وہ ہے عشق اور عشق سے مراد عشق کے حقیقی ہے عشق سے مراد اللہ پاک کی ذات ہے اس کی طرف سے ہر چیز آتی ہے ان دو حضرات کو بھی وہاں سے ملی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ شمع بھی ساتھ رہے وحدانیت توحید کا پیغام ہم یا میں کہا کرتا ہوں کہ ہم یہاں آئے نہیں شاید لائے گئے ہیں کوئی مقصد ہے کوئی وجہ ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں اتنی تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے اپنا پیغام جو اللہ کی توحید کا پیغام ہے آسانی سے دے سکتے ہیں تو جو فریضہ ہے اس کو نبانا ہے Thank you